السلام علیکم میں ہم تارہ زہیر تارہ زہیر لیکچر یونٹیوب چینل کے ساتھ حاضر پشامدیت کہتے ہیں اپنے آن لائن ایڈوکیشن ویڈیو سی طرف سے تارہ زہیر لیکچر یونٹیوب چینل کے آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں کلکمشن آپ کر رہا چاہتے ہیں تو کمنٹ نہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے جو بھی آپ کی ویڈیو آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے یا بیل آن کے حوالے سے اپلوٹ کی جائے اس کا نوڈیفکیشن آپ کو آلٹیمیٹی بل جائے اور آپ اس کو دیکھ لیں آج ہم نے کامرس کے سیڈیٹس کے لیے جو ٹاپک منتقیب کیا ہے وہ بہتی انٹرودکٹری ٹاپک ہے چھوٹا تا ٹاپک ہے اس میں ہم اس کی دیپینیشن اور سب بیسک چیزیں جو ہے وہ دیسکس کریں گے جب کوئی سوڈینٹ میٹرک یا سیکنڈری ایڈیوکیشن سے انٹرودکٹری ایڈیوکیشن لیول کی طرف آتا ہے خاص اگر کامرس یا بیسنس اسٹریڈیس کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے جاننا ضرور ہی ہوتا ہے کہ کامرس اور بیسنس کی ایس کے لائے ہوتا ہے تمام ہوں یعنی بھی جو کامرس یا بیسنس سے ریلیٹیڈ ہے اور پریکٹیکل پر موجود ہیں اور بیسنس سے ریلیٹیڈ امور انجام دے رہے ہیں بیسنس کے لیے سمجھدہ بہت ہوتا ہے تو چلتے ہم نے ٹاپک کی طرف بیسنس اور کامرس سے کیا ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے جو ہے ڈیفنیشن ہم نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ ڈسکس کریں گے ایک ایک ایسا ادارہ جو ارگرائز کیا جاتا ہے اور اوپریٹ کیا جاتا ہے پروائیٹ 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 کرنے کے لیے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ منافعہ حاصل کریں تو اس کو ہم کہہتے ہیں بزنس یا کامرس سے بھی اچھا بزنس اور کامرس اس کے لیے دونوں بڑڈ الگ الگ سمجھد ہی ہو رہے ہیں یہ دونوں بڑڈ الگ الگ منافعشت تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے بھی الگ سے ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھئے گا اس لیے ہمارے چینل کو سبکرائیب کر لیجئے اور اس کے لیے دوسری ڈیفنیشن کی طرف چلتے ہیں دوسری ڈیفنیشن محروف محروف کامرس کے رائٹرز کی ہے جو کہ ایٹنار اور شروع ہیں تو اقارڈین ڈی ایٹنار اور شروع اب بزنس is an organization داروبار ایک ایسا اچھا کہ یہ امریکن وہ ایکسپرٹ ہیں کامرس کے لیادے یہ بزنس کو بڑڈ استعمال کرنا ہے بزنس is an organization engaged in producing goods and services to make a profit ایک ایسی organization ایک ایسا منظم ادارہ ہے بزنس جو goods and services کو produce کرتا ہے تاکہ profit profit جو آپ profit حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اپنے practical life اس کو انہوں نے بزنس کا نام دی ہوگا یہ تقریباً بہت اپورٹن ڈیفریشن بزنس is commerce جب آپ بزنس is commerce بزنس is commerce بزنس ہوتا ہی کیا اب جو modern questions بزنس کے حوالے بزنس ہے کیا اور آج کی دوسروں بزنس کو کس طرح پر سمجھے جا سکتا ہے وہ کون سے questions ہیں جن کی بنیاد پر ہم بزنس کی طرف آسانی سے study کر سکتے ہیں ہم اس کو آسانی سے سامجھ سکتے ہیں which and how much goods and services to be ready کہ جب ہم کوئی بزنس کریں تو ہمارا focus point کیا ہونا چاہیئے how much goods and services to be ready یعنی کہ کتنی اور کونسی فتمال اگر ہم فتمال میں بزنس کر رہے ہیں یا production کر رہے ہیں منفیکشن کر رہے ہیں تو ہمارا focus کس طرف ہمارے consumer point کس ہے تو اس کے لحاظ چاہیئے کتنی چیزیں تیار کرتی چاہیئے اور کونسی چیزیں تیار کرتی چاہیئے یہ ہمارا question اگر آپ کو business start کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہیئے آپ کو concern کیا ہے آپ کو focus کیا ہے آپ کی concentration کیا ہے آپ کی spirit پتاک کرنا چاہتے ہیں آپ service کی شوق میں ہیں آپ کے consumer scores ہیں آپ کے goal scams اگر آپ کا دوسرا question what should be methodological formation for goods and services جب آپ کوئی goods and services اس طرح پاتے ہیں تو اس کی production کے لئے methodological formation کیا ہے کہ آپ جدید بیمانے پر تیار کر رہے ہیں وہ چیزیں یا آپ local بیمانے پر تیار کر رہے ہیں یا جو ہے اس طرح سے تیار کر رہے ہیں جو time consuming اور جو ہے وہاں کے consumer تک پہلے پہلے وہ decay ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور آپ کا جو cost of protection وہ آپ کو کسی profit طرف لے کی نہیں جا سکتا تو آپ پہلے یہ decide کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو produce کیسے 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 لے کے آرہے ہیں تاکہ آپ کو business کامیاب ہوتے گیا آپ کی methodology کیا ہے what is the consumer retention level بہت زیادہ امپورٹد ہے آپ ایسی product بنا رہے ہیں ایک particular area میں چلتی ہے آپ نے بہت 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 ریٹنشن آپ کو دیکھنا پڑے کہ جب کوئی ٹی بی چینل آتا ہے نئے ٹی بی چینل تو وہ دیکھتا ہے کہ ہمجھے کس طرح کا ٹی بی چینل بنانا چلیں گے اگر نیوز چینل بنا رہا ہے یا سپورٹ چینل بنا رہا ہے یا درامے کے حالے چینل بنانا رہا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ریٹنشن یعنی کہ لوگ کس طرح زیادہ فوکس رکھتے ہیں آپ دیکھا جانتا ہے کہ اس چینل سے چل لیں جو نیوز کی چینل ہے کیونکہ ریٹنشن کی طرف آنا پرسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے پر وہ فوکس کرتا ہے آپ کو نیوز چینل کی طرف اور نیا چینل اسٹیبلش کرتا ہے اپنے بزنس کے لئے کیونکہ ریٹنشن کی بہت زیادہ ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ہمیجھ کرتے ہیں کہ آپ کو ہج کا لیکسر پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے لائک کریں کمنٹ کریں کو پسند کرنا چاہتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے اور اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور چینل کو سبکرائب دل دیجئے تاکہ نیا آنے میری ویڈیو اور اپریشن آپ کو بھیل جائے شکریہ اور سلام دلکھا